السلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبھی رو مجھے امید ہے کہ آپ سب کیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو دوستوں اس ویڈیو کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یوٹیوب الگوریثم کیا ہوتا ہے اور یوٹیوب الگوریثم ایکچولی کس طرح جو ہے وہ ورک کرتا ہے یوٹیوب الگوریثم کو سمجھنا جو ہے وہ تھوڑا بہت کامپلیکسیب ہے اور میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کہ آپ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں وہ کیوں رینک نہیں کرتی بیس تیس ویڈیوز آنے کے بعد کیوں ویڈیوز آٹک جاتی ہیں آگے کیوں نہیں رینک کرتی سو فرسٹ و فول دوستوں ہر کسی کو مطلب یہی سوچ آری ہوگی میری ویڈیو بنانے سے پہلے کہ بھائی اگر میں ویڈیو بنا رہا ہوں یوٹیوب الگوریثم کے حوالے سے اور یوٹیوب کے جو ویڈیوز ہمارے رک جاتے ہیں ان کے اندر کیا ریز ہیں دے تو میرے ویڈیوز کیوں نہیں آرہے اب یہی سوچ رہوں گے یہ سٹریٹیجیز تو میں بھی اپلائے کر سکتا تھا سو فرسٹ و فول دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ویڈیوز کا جو ہے وہ وہ نہیں ہوں دوستوں ویڈیوز کے بیچے نہیں بھاگتا ویڈیوز کا ہنگری نہیں ہوں میں تو صرف آپ لوگوں کو اکنالیج پروائیڈ کرتا ہوں اس حساب سے میں نہیں دیکھتا بھائی کتنے ویڈیوز آرہے ہیں کم ویڈیوز آرہے ہیں بیس ویڈیوز آرہے ہیں تیس ویڈیوز آرہے ہیں لیکن یہ سٹریٹیجیز باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ اسینشل ہوتی ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یوٹیوب فراڈ ہے یوٹیوب پر صحیح ورک نہیں ہوگا یوٹیوب جو ہے میں ہمیں نہیں پروموٹ کرے گا یا پھر یہ سب جو ہے وہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن دوستوں آج میں آپ کو سب بریک ڈاؤن کر دوں گا کہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے یوٹیوب آرہے ہیں جو ہم کیا ایسی غلطیاں کرتے ہیں جس وجہ سے ہماری ویڈیوز رینک ہوتے ہوتے رہ جاتی ہیں آپ کو ایسی باتیں بتاؤں گا جو شاید آپ کو کوئی بھی نہ بتائے دوستوں اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساکھے آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کا نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر ہی ہوم پیج پر مل جایا کریں تھانکیو سو مچ اچھا دوستوں فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کی ویڈیوز 20-30 ویوز پر کیو رک جاتی ہیں فرسٹ آف آل دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے یوٹیوب پر کام کرنے سے پہلے آپ کو یوٹیوب الگوریتم اور یوٹیوب کی پالیشیز کو سمجھنا پڑے گا باتا چلوں کہ یوٹیوب چینل کو گرو کرنا کو اتنی آسان بات نہیں ہوتی ہے دوستوں اس میں بہت جان ماندی پڑتی ہے اور کوئی آسان بات نہیں ہے پلیٹ فارم کھڑا کر دینا اتنا بڑا کہ آپ کے ایک دم سے ویوز آنا سٹارٹ ہو جائیں لیکن میں دوستوں آپ کو کچھ سٹریٹیجیز بتاؤں گا جو ہم نہیں فالو کرتے جس وجہ سے ہمارے چینل پر کوئی ویوز ہی نہیں آتے اور سٹارٹ کرتے کرتے زیرو پہ یا دو ویوز پہ اسی طرح اٹک جاتے ہیں فرسٹ آف آل دوستوں بی کنزسٹنٹ اپنے ورک کو لے کر آپ سیریس ہو جائیں ڈیلی آپ نے ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنی ہے دوستوں کیونکہ یوٹیوب الگوریزم کے پاس ایک صوفیسٹیکیٹڈ سسٹم ہے دوستوں یہ یاد رکھئے گا آپ ان کے پاس ایک صوفیسٹیکیٹڈ سسٹم ہے جس کے ذریعے وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ یوزر یعنی یوٹیوب کا یعنی ہمارا کریٹر ہے وہ کتنی کنزسٹنسی سے کام کر رہا ہے آپ نے ایک شیڈیور بنانا ہے اس حساب سے جو بھی آپ کا ٹاپک ہے جو بھی آپ یوٹیوب پر بناتے ہیں آپ نے ایک ٹائم رکھنا ہے اس ٹائم کے حساب سے ڈیلی آپ نے ویڈیو کو اپلوڈ کرنا ہے مثال کے طور پر آپ شام کے سات بجے ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو شام کے سات بجے ہی ویڈیو اپلوڈ کریں جب آپ کی آڈینس اسٹک ہوتی ہے یوٹیوب پر اور یاد رکھیں دوستوں سکسیس یوٹیوب پر سٹارٹ میں کبھی بھی نہیں ملے گی آپ کو آپ کو تھوڑی جان مارنی پڑے کی کرنا کیا ہے دوستوں سب سے پہلے آپ کو براوز فیچر سے بول نہیں ملیں گے لیکن کچھ رہوں کہ لکیلی میں یہ نہیں کہہ رہا دوستوں کے براوز فیچر سے سٹارٹ میریوز آئیں گے ہی نہیں ویسی جنرل ہی آپ کو ان جنرل بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے براوز فیچر سے سٹارٹ میں تو میریوز دوستوں اتنی آسانی سے نہیں ملتے والے آپ کو پرسٹ آف آل دوستوں ویڈیو بنانے سے پہلے یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو پرس ویڈیو ہی ایسے ٹوپک سے سٹارٹ کرنی ہے جو کہ ٹرینڈ پر ہے یعنی یوٹیوب پر کوئی چیز ابھی گردش کر رہی ہے یعنی کوئی ایسا ٹوپک ہے جو آج کل گردش کر رہا ہے انشاءاللہ میں جیو پولٹک کے حوالے سے اور اس طرح کی جتنی بھی ویڈیو سے بناتا رہوں گا لیکن میں یوٹیوب الگوریزم کوپلیکسٹی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے تاکہ آپ کو نولیج بن سکیں مثال کے طور پر کوئی دوستوں ویڈیو گردش کر رہی ہے اور اس کے حساب سے لوگ اور ویڈیوز بنا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر جو کہ لوگوں کو پسند آ رہی تھے اور آپ بھی اسی ٹوپک پر ویڈیو بنا دیتے ہیں تو دوستوں آپ کے پاس ایک ہائیر چانس ہے کہ آپ کی بھی ویڈیو سرچ رینکنگ میں آئے گی اور سرچ رینکنگ میں آنے کے بعد ہو سکتا ہے آپ کی ویڈیو بھی براوس ویچر میں اور یوٹیوب کے آج پاس گردش کرے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو پر ویڈیوز آنا سٹارٹ ہو جائیں دوستوں آپ کو کنزیسٹنس رہنا ہے آپ کو لیٹ نہیں کرنا کچھ بھی کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دوستوں ایک ہمتہ کنزیسٹنسیز برک کر کے یوٹیوب چھوڑ دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا آپ کو دوستوں پرس پر پر دوستوں آپ کو ایسا سیٹ اپ بنانا ہے کہ آپ کی ویڈیو قوالیٹی ہائیر ہو آپ کے پاس اچھا سسٹم ہو آپ کی وائس قوالیٹی سب کچھ ایمپروومنٹ آپ کی ویڈیو میں ہوتی ہے دوستوں اگر تو پھر آپ کا ہائیر چانس ہوتا ہے کہ آپ کو آڈینس کی طرف سے ایک اچھی انگیجمنٹ ملے گی دوستوں مثال کے طور پر کوئی بندہ ویڈیو بناتا ہے اب اس کی ویڈیو جو ہے لور کوالیٹی کی ہے لور کوالیٹی ویڈیو ہونے کی وجہ سے دوستوں اس کی ویڈیو رینک اس لیے نہیں کرتی اگر آپ یوٹیوب یوزر ہیں دوستوں اس لیے لگتا ہے کہ پہلے تو بھائی یوٹیوب الگوریم کو ایک سکنل کے طور پر اس کو یوٹیوب استعمال کرتا ہے کہ دوستوں آڈینس کی طرف سے کیسی انگیجمنٹ آرہی ہے اگر آپ ویڈیو کو کنزسٹینسی سے دیکھ رہے ہیں دوستوں یہ یوٹیوب کو سکنل کر سکتا ہے لیکن دوستوں اسی سے ویڈیو کو نہیں بارل ہوتی لیکن یوٹیوب کی طرف سے ایک یہ کلو دیا گیا ہے کہ ایوریو ڈیوریشن جو ہے وہ ویڈیو کی رینکنگ کو بوسٹ اپ کر سکتا ہے کیونکہ یہ سکنل دیتا ہے الگوریزم کو کہ ویڈیو انگیجنگ ہے اور آڈینس کے لیے انٹرسٹڈ ہے تو اس لیے دوستوں آپ کا ایوریو ڈیوریشن کبھی ہی ہوگا یعنی اگر آپ کی دس منٹ کی ویڈیو آڈینس اس کا کام اصنف چار یا پانچ منٹ بھی کنزسٹینسی دیکھ رہی ہے یعنی آپ کا ایوریو ڈیوریشن کافی ہی ہے تو دوستوں جب آپ ویڈیو کوالیٹی کو ایوریو کریں گے تو آپ کے پاس ایک ہائیر چانس ہوگا کہ آپ ایک ایوریو ٹرین ویڈیوریشن کو بڑھا سکیں وائس کالیٹی اور آڈیو کالیٹی اور ویڈیو کالیٹی کو جتنا ہی ایوریو کو ابترشت ہوتا جائے گا ادھنا آپ کا ایوریج ویڈیوریشن بڑھتا ہے دوستو پہر پوائنٹ یہ آگیا سیکنڈ پوائنٹ پہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور جس کا جو فیکٹر ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے دوستو وہ ہے کلک ترو ریٹ یعنی سی ٹی آر کلک ترو ریٹ اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے اندر ہوتا کیا ہے دوستو جیسے آپ کی ویڈیو ایمپریشنز کے دریئے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں آپ کے ویڈیو میں آپ کی ویڈیو کے اندر ایمپریشنز آپ کے دکھائی دیتے ہیں آپ کی ویڈیو آپ کا سمیل کتنا ٹائم لوگوں کے پاس دکھائی دیا ہے تو دوستو وہ تک کیا ہے جتنا ہائیر آپ کا سی ٹی آر یعنی کلک ترو ریٹ ہوگا آپ کو تھمنیل کو امپروف کرنا ہے جتنا آپ تھمنیل امپروف کریں گے آپ کا سی ٹی آر اتنا ہائیر ہوگا تو سی ٹی آر ہائیر ہونے کی وجہ سے دوستو ایوڈیو جوریشن ہائیر ہونے کی وجہ سے یوٹیوب الگوریزم کو ایک سکنار جا سکتا ہے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ انگیجنگ ہے اور یہ مزید جو ہے وہ ایکسپینڈ ہونی چاہیے وائیڈر آڈینس تک اس طرح جو ہے وہ آپ کو ایک ہائیر جانس لیں جاتا ہے یوٹیوب پر انگیجمنٹ حاصل کرنے کا لیکن دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات بلکل بھی کنفر نہیں ہے کہ ابھی آپ دو چیزیں ہائیر ہو گئی تو آپ کی ویوز آنے سٹارٹ ہوں گے لیکن دوستو یہ ایک فیکٹر ہے یوٹیوب کی طرف سے بھکا گیا ہے کہ یہ اس طرح یوٹیوب نیٹرمائن کرتا ہے لیکن دوستو یہ نہیں کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں اپنا ورک جاری رکھیں دوستو اور دوستو جتنا آپ ویڈیو پر ڈالتے رہیں تو دوستو آپ کی آڈینس ایکسپینڈ ہوتی رہے گی دوستو کبھی نہ کبھی تو آپ کی ویوز آنے سٹارٹ ہوئی جائیں گے اور آپ نے ویڈیو بناتے رہنا کسی پہ دس آئیں گے اس پہ بیس آئیں گے پھر تھوڑے یوٹیوب اس کو اور شفٹ کر دے گا اس طرح سو بیس اس طرح سو بیس کر کر کے پھر ہزار پہ پہنچتی ہیں ویڈیوز تو دوستو اس طرح آہستہ اس طرح رینک ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی آپ کو پیٹ پروموشن کی ضرورت پڑھ جاتی ہے تھوڑا بہت آپ خرچہ کر دیں اپنی یوٹیوب چینل پہ یعنی آپ پیسے دیں کہ اپنی ویڈیو کو وائرل کروا دیتے ہیں دوستو اس طرح آہستہ اس طرح ہو سکتا ہے یوٹیوب آپ الگوریزم آپ کا سیٹ ہو جائے سپیسیفک آرڈینس سپیسیفک ڈیموکریسی کے لیے ڈیموکرافی کیلس اور جتنے بھی اس طرح کے لئے فیکٹر ہیں اس حساب سے وہ آپ کو ہو سکتا ہے رینکنگ مل جائے تو مجھے امید ہے دوستو کہ آپ کو اس چھوٹی سی مختصر سی بریف سی ویڈیو کے اندر آپ کو کلیریفیکشن مل گئی ہوگی کہ یوٹیوب الگوریزم کس طرح ورک کرتا ہے دوستو لیکن دوستو خالی یہی فیکٹر نہیں ہے ابھی سن لیں دوستو ابھی اور بھی بتا رہا ہوں آپ کو دوستو یوٹیوب پر آپ کو میں نے جیسے سٹارٹ میں بھی ابھی بتایا ٹاپک ایسا چننا ہے جو کہ آرڈینس کو جو ہے وہ سٹک رکھے آپ کی ویڈیو کے اوپر اور دوستو فرس پر فول میں آپ کو یہ بھی بتا رہا چلوں دوستو کہ آپ نے کانٹنٹ ایسا بنانا ہے دوستو جو آرڈینس کے ساتھ ریسونیٹ کرے آپ نے کچھ بولی کانٹنٹ نہیں بنانا بالکل بھی آپ نے اس کے لئے اچھے سکر پڑا لیں تاکہ آپ کی آرڈینس جو ہے وہ کچھ ویڈیو پر سپک رہے اور آپ کو جو ہے وہ اچھی انگیزمنٹ یوٹیوب کی طرف سے مٹ سکے دوستو کچھ لوگ ہوتے ہیں دس دن ورک کر کے بیس دن ورک کر کے یوٹیوب چھوڑ دے گے لیکن دوستو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو اپنا جو ہے وہ کام کانٹسٹنسی سے رکھنا ہے اور آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے ضرور سکسس بڑے گی تو دوستو اس کے اراغہ بھی یوٹیوب کچھ جو ہے وہ فیکشٹرز کنسیڈ کرتا ہے سچ ہے لائکس بس لائکس اور ویوورس فیڈ بیک اور اس طرح جو ہے وہ یوٹیوب چیزوں کو بھی رینک کر جائیں گا ہم اصلا پہ سٹارٹنس میں سوڑ ویڈیوز آپ ڈال کے دیکھیں آگے انشاءاللہ رینکنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی یوٹیوب کے بعد سوفیسٹکیٹڈ سسٹم ہے جسے آپ سے آگے ویڈیوز کو رینک کرتا ہے تو مجھے امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں لائک کرنے کے ساتھ آپ دوستوں سے شیئر کریں تو ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ